ہم نے منی لانڈرنگ کے کیس میں گرفتار کر کے مجسٹریٹ ایف آئی اے لاہور زلک چہری میں پیش کیا تھا جس میں انہوں نے مختلف قسم کے ان پر الیگیشن لگائے تھے کہ کوئی انٹرنیشنل کمپنیوں کے ساتھ مل کر وہ یہاں پر جو ہے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں ان پر مونس علائی اور ایک فرنڈ میک جبران پر ڈیفرنٹ قسم کے الیگیشن لگائے گئے تھے ہم نے عدالت سے یہی صدا کی کہ چودری پرویز علائی صاحب کا کسی بھی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہیں بھی ان کا کوئی نام نہیں ہے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور ان کے خلاف سے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس بنایا جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سیاسی وفاداریاں جو ہے وہ تبدیل کرنے اور عدالت میں اس پر بحث ہویا اور عدالت نے تمام بحث سننے کے بعد کیوں کہ پرویز علائی صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا تھا انہوں نے ایف آئی اے استعداد کی تھی کہ ریماند دیا جب وہ استعداد انہوں نے مسترد کر دی اور اس کے بعد انہوں نے جیل بیجنے کا جیوڈیشن ریماند پر حکم دے دیا اس کے بعد ہم آج اس کی بیل فائل کر رہے ہیں پرویز علائی صاحب کے اف آئی اے کوڈ میں اس کے علاوہ چوئی صاحب کو عدالت نے حکم دیا تھا کہ عدال جیل کے اندر بی کلاس کی سہولیات فراہم کی جائے جو کہ بالکل فراہم نہیں کی جائے نہیں اس کے خلاف ہی ہم عدالت میں کنٹیمٹ فائل کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ چوئی صاحب کی جو تبیہ تھا وہ خاصی خراب ہے جس طرح سب کو معلوم ہے کہ ان کی اے جو ہے وہ اسی سال ہے ابھی تک انہوں نے طبیبی معاینے کے لیے بھی آسپیٹل منتقل نہیں کیا جا رہا اور میں یہ کہہتا ہوں میڈیا کے توسط سے ان کے کہہتا ہوں کہ اگر چوئی صاحب کو کسی قسم کی صحت کو یا ان کو کوئی لقصان پہنچا ان کے آسپیٹل میں چیک اپ نہ کرانے سے تو ہم جو ہے اس کے خلاف ایکشن میں سر یہ بتائیے گا کہ امپردیج علیہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کہ ایسے جذبات ہیں کیا ہم کا حراتہ ہے تو اس جا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو کیا بات کی دوئیہ آپ کی آئی ہے لیکن جو میری بات ہوئی ہے چوئی صاحب سے اس کے مطابق وہ اپنا جو سٹینڈ پولٹیکل ہمارا کام عدالتی جو ہے وقالت کرنا ہے تو جو چوئی صاحب میں وہ جو اپنا سٹینڈ آس پر کھڑے ہوئے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ میڈیا کو بھی کامیرہ عدالت میں جانے نہیں دیا گیا لائنز بھی اس حوالے سے کوئی ایکشن لے گے کہ میڈیا کا داخلہ بند کیا جارہا ہے دیکھیں آئندہ ہم انشاءاللہ اب مجھے کیونکہ یہ بات آپ کے توسنے سے لیٹ معلوم ہوئی ہے پورٹ پرمیسز کتن جو ہے وہ ان کی ڈومین میں نہیں آتے تو انشاءاللہ اگلی ڈیٹ سے ہم اس چیز کو دیکھیں گے اور آپ کا جو داخلہ ہے اس کو جو ہے عدالت کے اندر جو ہے وہ یقینی بنائیں گے انشاءاللہ اس چیز کی میں ذمہ داری لیتا ہوں انشاءاللہ ادروائز اس کے بغیر جو ہے یہاں تو پولیس بھی یا جو ایجنسیز بھی اور پولیس بھی اندر نہیں جائیں گی تو یہاں تو پھر میڈیا اس میں سارے باہر ہیں گے یا سارے اندر ہیں چوئی صاحب نے کوئی پیغام آپ کے دمکت سے چوئی صاحب نے پیغام یہی دیا کہ ان کی صحت کے حوالے سے انہیں شدید خطرات ہیں کہ وہ ہارٹ پیشنٹ بھی انہیں آسپیٹل میں منتقل نہیں کیا جارہا اور جیل میں بھی ان کے ساتھ جو ہے پروپر سہولیات نہیں دی جاری اور ناروہ سلوک اختیار کیا جارہا ہے